بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں میرے دینی بھائیوں اور حاضرین مجلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ جب مسائب اور مشکلات آئیں حالات پیچیدہ ہو جائیں تو پھر اس سے گھبرانی کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ سے رجوع بڑھ جانا چاہیے اللہ سے تعلق ہمارا مزید مضبوط اور گہرہ ہو جانا چاہیے ایک صاحب ایوان کا رشتہ ہمیشہ اللہ سے مضبوط تو ہونا ہی چاہیے لیکن جو حالات گمبیر ہو جائیں مسائب و مشکلات کے بادل ہمارے سروں پر منڈلانے لگیں تو ایسی صورت حال پیدا ہو جائے تو ہمیں اللہ کے طرف اور رجوع ہونا چاہیے حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشکل حالت کوئی آتی تھی تو آپ فوراں نماز کی طرح بھاگتے تھے فوراں نماز پڑھتے تھے اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور قرآن کریم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں نماز اور صبر کے دریئے اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے اللہ کی مدد ہمیں مانگنی چاہیے حالات سنگین سے سنگین ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئے ہیں کہ آپ کو غزو خندق کا واقعہ نہیں مانو کہ آپ کو غزو احد کا واقعہ نہیں مانو کہ آپ غزو بدر کے واقعے سے نواقف ہیں کہ آپ نہیں آنتے حالات کیسے خطرناک ہو گئے تھے لیکن دنیاوی وسائل اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف جو رجوع کیا ہے اور اللہ کے سامنے جو گریہ و ذاری کی ہے اور اللہ کے سامنے جو دعائیں کی ہیں وہ ہمارے لئے ایک مثالی چیز ہے سارے انسانوں کے لئے ایک وہ مثالی بات ہے تو اللہ سے رشتہ تو ہمارا مضبوط ہونا چاہیے لیکن حالات جب سنگین ہو جائیں تو رشتہ اور مضبوط ہو جانا چاہیے حالات سے گھبرا کر سو جانا پڑ جانا مہ موڑ لینا توجہ ہٹا لینا ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حالتوں میں بھی دعائیں کی ہیں دشمنوں کی یا لغاروں کے درمیان بھی دعائیں کی ہیں اور ایسی دعائیں ایسی دعائیں اللہ اکبر جو ہمیں کہا جائے کہ بلاغت سے پر دعائیں ہیں اعجاز والی دعائیں وہ دعائیں کیا ہیں ایک موجزاتی دعائیں تو ایسی چیزوں کو ہمیں مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے اور حالات کی سنگینیت کے ساتھ حالات کی خطرناکی کے ساتھ خواہ وہ شخصی حالات ہوں خواہ وہ ملکی اور عالمی حالات ہوں کوئی بھی حالات ہوں حالات سنگین ہو جائیں تو اللہ سے رشتہ اور مضبوط ہونا چاہیے اور گہرا ہونا چاہیے وہی ذات سننے والی ہے اس کے علاوہ کون ذاتیں ذرا بتائیے اللہ کے علاوہ کون ذاتیں جو ہماری دعاؤں کو سنیں جو ہمارے مسائل حل کریں جو ہماری پریشانیوں کو دور کریں جو ہمارے اوپر غم کے مشاقل کے جو بادل سچائے ہوئے ان بادلوں کو کون دور کر سکتا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ تو اگر ایسے حالات ہوں تو اللہ سے رشتہ گھبرا کر کمزور کر لینا توڑ لینا مسجد سے نماز سے دور ہو جانا یہ ایک سچے پکے مسلمان کا طریقہ نہیں ہے بلکہ سچے پکے مسلمان کی یہ بات ہے کہ رشتہ مضبوط ہو حالات کبھی انفرادی بھی آتے ہیں حالات کبھی جتماعی بھی آتے ہیں حالات کبھی ملکی اور عالمی پیمانی کی بھی ہوتے ہیں جیسے بھی حالات ہو شریعت پر ہمیں عمل تو ہر حالت میں کرنی ہے ہر حالت میں ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے لیکن جو حالات سنگین ہوں تو مزید اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے رجوع اللہ بڑھ جانا چاہیے دعائیں کسرس سے ہونی شروع ہو جانی چاہیے نمازوں میں کہا جائیں کہ نمازیں کسرس سے اور پڑھنی چاہیے تلاوت قرآن صدق و خیرات اور اسی طرح استغفار ذکر و اذکار تسبیحات ان تمام طریقوں سے اپنے عبادتوں میں اضافہ کرنا چاہیے یہ سب وہ باتیں ہیں وہ عامال ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہمارے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں لہذا گھبرا کر بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے بلکہ دنیاوی اسباب و وسائل کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ تعلق معلہ قربت اللہ کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں اضافہ ہونا چاہیے آئیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رجوع اللہ کی ہمیں اور آپ کو کسرس سے اللہ توفیق عنایت فرمائے اور ہم اس کے سامنے سرب سجود نظر آئیں ہم اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے پھیلائیں ہوئے مہتاجگی کی حالت میں نظر آئیں میرے رب بلکہ ہمارے رب ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لیجئے اور خصوصی توفیق مرحمت عنایت فرمائیے آمین یا رب العالمين